بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جماعت حشتم میں اردو کی تدریس کا سلسلہ بذریہ ویڈیو لنک جاری ہے قدشتہ لیکچر میں ہم نے سبق علم کیمیا پڑھا جس میں ہمیں کیمیا سے متعلق اہم اور مفید معلومات حاصل ہوئیں ہم اس کے استعمالات کا معلوم چلا اس کے منفی اور مضبط اثرات کے بارے میں جانا اور جس طرح ہر سبق کے اختدام پر ایک مشک دی جاتی ہے اور اس مشک میں سوالات موجود ہوتے ہیں اور ان سوالات کا تعلق سبق میں موجود معلومات سے ہوتا ہے تاکہ یہ جانچا جا سکے کہ سبق ہم کتنا سمجھ گئے اور سبق کی جو معلومات ہیں ہمیں کس حد تک وہ یاد ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے مشک دی جاتی ہے تو سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں تدریس کا اور اس سبق کے جو سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں آپ کی کتاب کے سفہ نمبر 84 یعنی کہ پیج نمبر 84 پہ مشکی سوالات موجود ہیں کتابیں کھول لیجئے ان کو دیکھتے ہیں کہ کس سوال کا کیا جواب بنتا ہے اور اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کتابیں کھول لیجئے سفہ نمبر 84 یہ سفہ نمبر 84 مشک مشک کا سوال نمبر ایک اور سوال نمبر ایک میں پھر مختلف جز ہیں علیف سے لے کے حی تک پہلے سوال دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد جوابات کو بورٹ پہ سمجھتے ہیں علیف ہے کہ علم کیمیا کی ابتداء کیسے ہوئی دوسرا سوال اپنے الفاظ میں علم کیمیا کی تعریف بیان کیجئے تیسرا ہے کہ مسلم مسلمان سائنسدانوں کی خدمات بیان کیجئے چوتھا آپ کے خیال میں کیمیا کی عام زندگی میں کیا اہمیت ہے اور آخری سوال اس کا کہ معاشرے پر علم کیمیا کے مضبط اور منفی اثرات بیان کیجئے یہ پہلے سوال کے جوز ہیں پانچ ان کے جوابات کو دیکھ لیتے ہیں کیسے کیا جواب میں سمجھ میں آئے ہیں یہ بورٹ کی طرف چلتے ہیں سوال علیف علم کیمیا کی ابتداء کیسے ہوئی تو اس کا جواب بورٹ پر جس طرح تحریر ہے کہ علم کیمیا کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانی تحزید صدیوں پہلے انسان نے آگ کو جلتہ دیکھ کر اپنی کیمیای سرگرمیوں کا آغاز کیا اور آزمائش اور چوک ہی علم کیمیا کی ابتداء ہے ابتداء کیسے ہوئی کہ جب انسان نے آگ کو جلتے دیکھا وہاں سے اس نے اپنی کیمیای سرگرمیوں کا آغاز کیا بجوز اس کے کہ وہ کیمیا کے ماہر نہیں تھے یا وہ کیمیا کو نہیں سمجھتے تھے لیکن سرگرمیوں وہاں سے کیمیکل کی شروع ہو گئی اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ اپنے الفاظ میں علم کیمیا کی تعریف کیجئے تو اس کا جواب بورٹ پر کچھ اس طرح تحریر ہے کہ علم کیمیا کا تعلق قدرتی ماددوں کے استعمال اور مصنوعی ماددوں کی ترکیب سے ہے علم کیمہ ہمارے ماحول کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے اور کیمیا کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے نامیاتی کیمیا اور غیر نامیاتی کیمیا یہ دوسرے سوال کا جواب الف اور بے کا سلسلے کو آگے پڑھاتے ہیں مسلمان سائنسدانوں نے خدمات بیان کیجئے تو مختصرا اس کا جواب اس طرح لکھیں گے مسلمان سائنسدانوں نے تجرباتی طریقے کار کو متعرف کروایا قیف کیمیا ترازو انہی کی ایجاد ہیں مسلمان سائنسدانوں نے مختلف تیزاب الکوہل اور عدویات بھی دریافت کی جعور بن حیان کو بابای کیمیا کہا جاتا ہے شورے کا تیزاب نمک کا تیزاب کپڑوں پر رنگ کرنے کے طریقے انہی کے مرہون منت ہیں الگازی ماہر علم کیمیت ہے انہی نے جاندار اور بیجان کے درمیان فرق و واضح کیا اور الکوہل تیار کیا اسی طرح البرون انہیں کسافت معلوم کی اور بو علی سینہ نے عدویات پر بہت زیادہ کام کیا یہ دیم کا جواب ہے کیونکہ خدمات ہیں بظاہر آپ کو یہ جواب بڑا لگ رہا ہے لیکن اگر وات خدمات کی کی جائیں تو یہ جواب اس سے بھی زیادہ بڑا ہونا چاہیے لیکن تمام چیزوں کو مند نظر رکھتے ہوئے مختصران جتنا ہو سکتا تھا اسی اعتبار سے اس کو مختصر کر دیا گیا اس جواب کو آپ تحریر کر لیں گے یہ جیم ہے اس پر لگلے سوالات کی جوابات دیکھتے ہیں چوتھا اس دال جو ہے اس کا سوال ہے کہ آپ کے خیال میں کیمیا کی عام زندگی میں کیا احمیت ہے اس کا جواب اس طرح تحریر کریں کہ علم قیمیا ایک انسانی زندگی میں بہت احمیت ہے علم قیمیا کی انسانی زندگی میں بہت احمیت ہے علم قیمیا ایک عاملی سائنس ہے جو ہماری روز مرہ زندگی پر گہرے اثرات ڈالتی ہے ہمارے ماحول کو خوش گوار رکھتی ہے روز مرہ کی خوراک بہم پہنچاتی ہے لباس اور پناہ گاہیں فرام کرتی ہے اور عدویات کی فرامی اور خطرناک بیباریوں کا علاج بھی قیمیا کا مرہون منت ہے یہ چوتھا یعنی ڈال کا جواب ہے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے آخری جواب دیکھیں گے کہ معاشرے پر علم قیمیا کے مصبت اور منفی اثرات بیان کیجئے علم قیمیا ایک عملی سائنس ہے جو ہماری روز مرہ زندگی پر گہرے اثرات ڈالتی ہے ہمارے ماحول کو خوش گوار رکھتی ہے روز مرہ کی خوراک لباس اور پناہ گاہیں فرام کرتی ہے اس کے علاوہ جوہری کیمیا بیماریوں میں بھی مدد دیتی ہے لیکن کیمیکل کے غلط استعمال لیں ہماری سہت اور ماحول پر منفی اثرات بھی ڈالے ہیں اس کے ساتھ جوہری کیمیا احتیار انسانیت کے خاتمے میں بھی منفی کردارتہ کرتے ہیں جو کہ دنیا کی تباہی کا بڑا سبب بھی بن سکتے ہیں یہ پہلے سوال کا آخر جز اس طرح سال نمبر ایک کے جتنے جزتے علی بے جیم دال ہو رہے اس کے جوابات آپ نے سمجھ لیے دیکھ لیے اس کے بعد اگرے جوابات دیکھتے ہیں دوسرا سوال ہے کیدرز علم سے درست بیانات کے آگے صحیح کا نشان لگائیے اور اگر وہ بات درست نہ ہو تو غلط کا نشان جو کلوس کی صورت میں لگاتے ہیں وہ اب یہ سارے جو معلومات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے جس کو صحیح اور غلط کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے یقیناً یہ سبق کی عبارت پڑھنے کے بعد اور سمجھنے کے بعد ہی ممکن ہے اور اگر یہ برائرہ میں یہی پہ بتا دوں کہ یہ صحیح اور یہ غلط ہے تو یقیناً اس سے آپ کی ذاتی کوشش میں شامل نہ ہوگی اور یہ آپ کو یاد بھی نہ ہوگا اس لیے ایسے سوالات تو خود پڑھ کر اور خود اس کا فیصلہ کیا کریں جیسے پہلا ہے کہ جابر بن حیان نے شورے کا تیزاب اور کپڑوں کو رنگنے کے طریقے اجاد کیے یہ پیچھے پڑھنا پڑھے گا یاد رکھنا پڑھے گا کہ جابر بن حیان نے شورے کا تیزاب اجاد کیا تھا یا نہیں کیا تھا اور کپڑوں کے رنگنے کے جو طریقے ہیں وہ کس کی اجاد ہیں اس کے بعد ہم اس کو صحیح اور غلط کریں گے اس طرح دوسرا ہے کہ کیمیا کا تعلق اشیہ میں موجود دوانائی سے ہے سبکی بارت اچھی طرح پڑھ لیں گے اور پھر فیصلہ کریں گے کہ وہ یہ بات صحیح ہے یا غلط پھر تیسرا ہے کہ آزمائش اور چوک ہی علم کیمیا کی ابتدا ہے سبک ہم نے پڑھا تھا اس میں دیکھا جائے گا کہ یہ بات اسی طرح بیان کی گئی ہے یا کچھ مختلف ہے اس کے بعد چوتھا ہے کہ جے بلیک نے کاربن ڈائی اکسائیڈ گیس دریافت کی اور آخری ہے البیرونی نے چیزوں کی کسافت اور ساخت دریافت کی اس کو بھی پیچھے پڑھ لیں گے اور اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے اگلے سوال دیکھتے ہیں چوزدہ گریکٹ آنسر کا ہے اس میں بھی صحیح جواب کا انتخاب ہم سبک کی عبارت کو سامنے رد کر کرتے ہیں اپنی ذاتی معلومات پر یا اپنی ذاتی سمجھ پر نہیں کرتے بلکہ سبک میں جو معلومات ہیں اس کو ہم حتمی فیصلہ سمجھتے ہیں جیسے پہلا ہے کہ بابا ایک کیمیا جانے مانے جاتے ہیں الرازی ہیں البیرونی ہیں ابن سینہ ہیں جابر بن حیان ہیں ہمیں سمجھ میں بتایا گیا تھا کہ بابا ایک کیمیا کس کو کہا جاتا ہے ان میں سے جو صحیح نام ہے اس کو منتخب کر لیں گے پھر دوسرا ہے پائپ بنایا جاتے ہیں آتشگیر مادے سے لکڑی سے شیشے سے یا پی وی سی سے تیسرا ہے ایٹمی وزن کا تصور پیش کیا جان ڈالٹن نے جے بلیک نے رابرڈ بوائل نے یا جے جے برسلے نے چوتھا ہے پکیف اور کیمیا ترازو ایجادات ہیں یونیانیوں کی رومیوں کی مسلمانوں کی یا جدید سائنس دانوں کی اور آخری ہے ایٹم کی ساخت دریافت کی مادام تصور نے مادام کیوری نے کیونڈشٹ نے یا شیلے نے یہ سارے معلوماتی جملے ہیں اور ان کا صحیح فیصلہ سبق کی عبارت کو پڑھنے کے بعد کیا جائے گا اور بہت اچھی طرح پہلے سمجھ لینا چاہیے گے بات کیا کہی گئی ہے اس میں اور کیا پوچھا جا رہا ہے کوئی معمولی سی اس میں تبدیلی تو نہیں کر دی گئی ہے ان تمام چیزوں کو دیکھنے یہ بات فیصلہ کیا جاتا ہے اسی طرح اس کے بعد نیشدہ کولم کا سوال ہے آسان ہوتا ہے لیکن اگر ہمیں صحیح سے معلوم ہو تو جیسے کولم علیف اور بے کو ملائی ہے ایک طرف کولم علیف ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ جاندار اور بے جان کسافت شل اور کولم بے میں ہیں الرازی کلورین جے بلیک البیرونی جو بات جس سے متعلق ہے اس کو اس سے میج کر دیے جائے گا جسے ہم نے سبق پڑھا ہے کہ کاربن ڈائی اکسائیڈ کس کی دریافت ہے تو ہم ان کے نام کے ساتھ ملا دیں گے اس طرح ان تمام معلومات کو سبق پڑھا ہے کہ صحیح درست معلومات آپ اس میں ملائی جائے گی کولم ملائے جائیں گے اس طرح یہ پانچمہ سوال ہے یہ بھی صحیح اور غلط سے متعلق ہے علم اکیمیہ کی تاریخ زیادہ پرانی نہیں ہے آپ نے سبق پڑھا تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ علم اکیمیہ کی تاریخ کتنی پرانی ہے اس بات کو سامنے رکھ کہ آپ بتائیں گے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے دوسرا ہے علم اکیمیہ کا تعلق مادے اور توانائی سے ہے تیسرا ہے اکسیجن کی دریافت سے حیزہ اور پیچش ختم کرنے میں مدد ملی بیماریوں کے نام ہیں چودہ ہے جوہری کیمیہ کو انسان کے فائدے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جوہری کیمیہ کو انسان کے فائدے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور آخری ہے علم اکیمیہ عملی سائنس نہیں ہے اس میں بھی سبق کی معلومات کو سامنے رکھ کر غلط و صحیح کے نشانات لگائیں گے اس طرح یہ پانچوں سوال بھی آپ کے اپنے کرنے کا ہے اس کو خود سمجھیں گے اور سبق کی بارہ دیکھ کے اس کو کریں گے اس کے بعد آخری سوال کہ درزل امثال کے معانی لغت سے دیکھ کر لکھئے ضرور مثل آپ نے پڑھی تھی کبھی ہم نے اس کی تعریف بھی لکھی بھی تھی اس کو آپ کو یاد کرنے کے لئے دیا بھی تھا یقین ہے آپ نے یاد بھی کر لیا ہوگا تو یہاں پہ کچھ ضرور امثال دی گئی ہیں جیسے آویل مجھے مار جیسا دیس ویسا بھیس بغل میں لڑکا شہر میں ڈھڑو رہا چراب تلے اندھیرہ یہ چار ضرور امثال یہاں پہ دی گئی ہیں لغت سے آپ ان کو دیکھیں لغت سے ان کے معنی دیکھیں گے کہ لغت اس کے کیا معنی بتاتی ہے اور اس سوال کو اسی طرح کریں گے اس لئے ہم الفاظ معنی کر لیتے ہیں اسی طرح ایک طرف ہم ضرور امثال کا کالم بنا لیں گے اور اس کے سامنے معنی کا کالم بنا لیں گے اور اس طرح یہ سوال جو ہے وہ آوپی میں الفاظ معنی کی طرح پر کیا جائے گا اس علمت 6 تک آپ کے جوابات سب سمجھ میں آگئے ہوں گے یقینا یہ کام یہ مش مکمل ہوئی سبق مکمل ہوا ڈاری نوٹ فرمالیں کہ تمام سوالات کے جوابات تحریر کریں مکمل کریں جو سمجھائے گئے ہیں ڈاری نوٹ فرمالیں یہ ڈاری نوٹ فرمالیں علمقی میں کے سوال نمبر ایک اور چھے کے جوابات تحریر کریں باقی سوالات ہیں خالی جگہ اور صحیح غلط کے اور محجد قولم کے محجد قولم کا قوم کوپی میں کر لیجئے اور صحیح غلط خالی جگہ جو ہیں وہ کتاب میں ہی حل کر لیجئے گا باقی یہ تین سوالات آپ کوپی میں کر لیں گے سوال نمبر ایک کے تمام جوابات سوال نمبر چھے ذرکل و مثال والا اور محجد قولم اس طرح ہمارے یہ مش مکمل ہوئی دوسری ویڈیو دوسرے لیکچر میں انشاءاللہ نئے سبق اور نئی چیزوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ